خطرناک شاتر ملزم برطانیہ افرار ملزم کون ہے جرم کیا ہے صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران باسی خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد جمہو کشمیر سے چک سواری کی ریاشی خاتون پر قاتلانہ حملہ اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے بدنامے زمانہ ملزم زفر اقبال ادالت پیش نہ ہوا ملزم اشتیاری کر دیا گیا ملزم زفر اقبال افرالہ برطانوی نیات تھا شاتر ملزم پولیس کو چکمہ دے کر برطانیہ افرار ہو گیا عوام علاقہ میں ملزم کے خلاف شدید غم و غصہ ملزم جب بھی وطن واپس ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا چک سواری پولیس ملزم اس سے قبل بھی خواتین پر تشدد اور انہیں حراسہ کر چکا ہے شاتر ملزم کو قرار واقعہ سزا دی جائے سنجیدہ حلقوں کا پولیس حکام سے مطالبہ اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر حبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تفصیلات کے مطابق چک سواری ٹیکریاں کا رہیشی ملزم زفر اقبال اور فٹاللہ جو کہ برطانیہ پل تھا نے بارہ مائی کو چک سواری کی رہاشی خاتون مسمات ارے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ملزم نے خاتون کو بری طرح زخمی کر دیا تھا جس پر چک سواری پولیس نے ملزم کے حلاف 354 اے پی سی 333 اے اف کا پرچہ درج کر لیا تھا لیکن شاتر ملزم زفر اقبال ٹاللہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے فاروق شانو خالد ڈکن کے ساتھ مل کر بیرون ملک فرار ہو گیا تھا جس پر پولیس نے عدالت میں چلان جمع کروا دیا اور آدھی جرائم پیشہ ملزم زفر اقبال ٹاللہ کو اشتیاری قرار دے دیا گیا اوامی علاقہ نے بتایا کہ ملزم انتہائی مکار اور چالباز ہے ملزم اسے قبل بھی خواتین پر تشہدت کرنے میں مشہور ہے اور بے سہارا عورتوں کا رسیہ ہے اسے ملزم کو قرار واقعی سزاد دی جائے اوامی علاقہ نے چیز جیسٹس سپریم کورٹ آف آزاد جمع کشمیر سے مطالبہ کیا ملزم جس پر بھی جب بھی وطن واپس آئے اسے سخص سزاد دی جائے چکسواری پولیس سے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ ملزم جب مرضی وطن واپس آئے ملزم کے حلاف پرچہ درج ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا